اور یہ خبر مینپوری سے ہے جہاں کرحل تھانا سیتر کے ایک گاؤں گوٹا پوری ستیت ایک کھیت میں جھوپڑی ڈال کر رہے چار لوگوں نے شموار کی رات ایک سنرکچت بشوکی ہتیا کر دی اس کے بعد پردیوندیت میٹ کو جھوپڑی میں رکھ لیا انی اوشیش کواں میں پھینک دیئے سجنا ملنے کے بعد پولیش نے موقع پر پہنچ کر گھٹ نازل پر جا کر جانچ کی پردھان کی تحریر پر چار لوگ کے خلاف مقادمہ درج کر تلاش شروع کر دی ہے جرپت مینپوری کے ایک ایک رہل تھانا سیتر کے گاؤں گودہی نیوانسی اومبیر سنگھ برطمان میں گرام پردھان گوٹپور کے پردھان نے پولیس کو سوچنا دی بتایا کہ گاؤں وشتد پراتمک بیدیالے کے پاس کچھ جمین کھالی پڑی ہوئی ہے وہاں قریب پانچ سال سے گاؤں جنہی ٹاوہ نیوانسی راجوشور اور ارمان گاؤں کے گاؤں میں اپنے بہنوئی خورسید نیوانسی گاؤں دھاتری سیرسا گنج کے ساتھ جھوپڑے ڈال کر رہے ہیں بتایا کہ گاؤں میں ست پراتمک بیدیالے کے پاس کو زمین کھالی پڑی ہوئی ہوا کری پانچ سال سے گاؤں زونہی ٹاوہ نوازی راجو شور اور ارمان گاؤں میں اپنے بہنوی خوٹشد نوازی گاؤں دھاتری سویسا گنج کے ساتھ جھوپڑے ڈال کر رہ رہے ہیں تین جنوری کو ان لوگوں نے ایک سنتچت پشکو کے ہتیاں کرنے کے بعد جھوپڑی میں رکھ لیا پولیش نے آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر تلاش شروع کر دی ہے گرامیڑ گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچے ہندوز جاران منچ کے ادھاکش دیپک مصرہ نے پولیس پرساسن پر گمپیر آروپ لگائے ساتھے گرامیڑوں نے پولیس پرساسن مردہ بات کی بھی نارے لگائے جتا گوونس کو ٹریکٹر میں رکھ کر دیکھ سکڑا سیدھی لوگ تھانے کے لیے پرسطان ہوئے پرساسن سے لوگوں نے مانگ کیا ہے کہ تھانا ادھاکش اور چوکی انچارج کو نیلمبیت کیا جائے ہمارے بھائی نے کل رامپال مطلب باہر تھا کل صبح آیا تھا گھر پہ تو اس کو گائے کا مطلب ایک بیقتی آیا تھا یہاں پر ان کا کوئی رشتے دار تھا وہ مانس لے کے جا رہا تھا تو ان کو کپڑے ملے خون میں لپڑے ہوئے تو انہوں نے بولا تم نے یہاں کچھ کاٹا ہے یہ لوگ بولے نہیں ان سے پھر ان لوگوں نے پتا نہیں کچھ ان کو ملا نہیں پھر گاؤں میں ہم دکھان پر رہتے ہیں تو گاؤں میں چرکا چلی کہ آپ کے ہار میں مطلب خیت میں وہاں پر گائے کاٹی گئی ہے جب وہاں پر ہم پہنچے دس پندرہ لوگ گاؤں کے تو وہاں پر پتا گیا جانکاری لی تو گائے کا ماس نکلا تھا ان کی مڑائیہ کے اندر جو سام کو پولیس آئی تھی انہوں نے بھی دیکھا ہے اس کو وہ ویڈیو بنا کے لے گئے تھے اس کا سیمپل لے گئے تھے بھر کے پھر پولیس نے کل سے آج تک کیا کاروائی تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا یہ مٹی ڈلوائی تھی مٹی کس نے ڈلوائی تھی پولیس والوں نے تین سپاہی آئی تھی پولیس ان کے ہاں نہیں گئی جن کے ہاں یہ تھا ان کے اوپر کوئی کاروائی ہوئی کیا ہے نہیں یہ پتہ ہی نہیں وہی لوگ گائے ہیں ان کے یہاں گئی ہے کہ نہیں ہار میں رہتے وہ تو وہاں تو کوئی ہے نہیں وہاں پولیس آئی نہیں پولیس تو یہاں مٹی لے کے آئی ہے بس کیا نام تھے ان لوگوں کے کیا نام تھے جو جس پر میڈ ملی تھی نام میرے بھائی جانتے ہیں عربان ہے بھائی سے بھائی سے بھائی سے رامپال کون سب آؤں ہے گوندائی کیا ہے پورا گھڑنگرم یہ ہے صاحب ہم کل تھے نہیں یہاں پر ہم صبح آئی آٹھ بجے تو ہم کو کچھ سک سک اس میں دکھائی دیا جو اس کا بھائی آیا دیولی سے وہ لینے آیا میٹ تو یہ ہم کو دیکھ رہا تھا اس کا چھوٹا بھائی ہم کو دینے یہ دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے ہماری طرف مڑائیوں لکھلا باہر جا رہا لکھلا ہے تو ہم نے کچھ سمجھا کچھ سک کیا کہ اس میں کچھ ہو رہا ہے آج ہوا ہے رات میں تو ہم نے اس کو پیچھے سے مڑائی سے گھوم کے گئے اس میں خون پڑا تھا خون پڑا تھا ہم نے تھوڑا بہت دیکھا ہم نے کہی صاحب اس میں اس کو بلائیا ہم نے اس کو دکھایا وہ بولا کہ ہم کو نہیں پتا ہے کیا کٹا ہے تو ہم نے کہی کچھ تو کچھ کٹا ہے کوئی جانور کٹا ہے کٹا تو ہے تو بتاؤ کیا نہیں کٹا ہے کہ ہم کو نہیں کچھ پتا ہے تو ہم نے تیرا بھائی تین تین بجے بھاگ گیا وہ کہاں گیا کہ وہ کون لوگ ہیں کیا نام ہیں ان کے ان کا یہ سب یہ بڑا والا ہے راجی ہوئے یہ سب اور قرصید اور عربان ہے یہ کام کر رہے ہیں کتنے سمجھ سے لگتا ہے یہ کر رہے ہیں کم سے کم دو تین سال ہوگی صاحب ان نے ہم سے بہت بات دبائق دیا ہے کہ ہم کو سب دیتی پلس آئی تھی یا کیا کاربائی کی ابھی تک ابھی تک تو کوئی کاربائی نہیں ابھی جو پہلی بار یہ کاربائی ہوئی ہے ہم نے گاؤں والوں نے ہم سے گاؤں والوں سے ہم نے بولا پردان کو پردان نے یہ کہا تھا کہ ہم کو چیز کا ثبوت دیجئے تو ہم نے سب پکڑا گیا تھا سب پکڑا نا سب پکڑا سب تو اب کیا مات شدہ رہے سب لوگ مات 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 شدہ رہے کیا کریں ہیں کیا نام ہے ڈیپک مشرا جلا بھومی سندق شکر مکھ ہندو جار جرم چھ کیا ہے پورا ماملہ پورا ماملہ یہ سر یہ گاؤں پڑتا ہے گوندائی گوٹی پور گوٹ پور اس گاؤں سے کچھ گرامیڑوں کے ہمارے پاس فون پہنچے کہ مسلم سمدائے کے دوارہ ہمارے گاؤں میں گائے کاٹنے کا کارش چل رہا ہے جب ہمیں یہ کل رات میں پتا چلا ہم یہاں پہ آکے جب آج کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے کرہل تھانا اسپیکٹر کسل پال سنگھ اپنے چوکی انچارج کو آدیس دیتا ہے اور یہ مٹی بھیجواتا ہے کہ جو بھی افسیس پڑے ہیں ان کو دوا دیا جائے ہندو یاگر منچ وہاں پہنچنے والا ہے کیا میں پوچھنا چاہوں گا اسپیکٹر صاحب سے اور ان چوکی انچارج تیاغی جی سے کیا آپ ہندو نہیں ہیں اگر ایسے ہی جو آج گائے کا سر کٹا پڑا ہے آپ گھر میں کسی بھائی یا کسی بہن کا کٹا پڑا ہوتا تو آپ یہی کار کرتے جب تک ان لوگوں کو کپتان دوارہ اسپیکٹر اچوکی انچارج کو لائن ہاجر نہیں کیا جائے گا یہ ہندو جا من چکا بات ہے تھانے کی ایٹ سے ایٹ بجانے کا کر پورا رس کرے گا اور ان گرامیڑوں کے ساتھ تب تک ہم تھانے کے گیٹ سے نہیں اٹیں گے جب تک یہ دونوں بیقت لائن حاجر نہیں کیے جاتے مجھے نیائے چاہیے اور 302 کا مقدمہ مسلمانوں کو اوپر پنجی کرت چاہیے جنہوں نے میری گوونس کے ساتھ ایسی جگن نے اپرات کرنے کا کارے کیا ہے ابھی تک کیا کاروائی کی ہے کاروائی یہ ہوئی ہے کہ مقدمہ پنجی کرت ہو چکا ہے لیکن پولیس کے پاس موٹی رقم پہنچ چکی ہے جو مین بیکتی ہیں ان کو پکڑنے کا کارے نہیں کر رہے گوونس کا مقدمہ نہیں چاہیے یہ گوونس میرا کٹا ہے مجھے 302 کا مقدمہ چاہیے جو کی ہر چیز ہمارے سامنے پڑی ہے آج لیب میں ماس بیج رہو یہ پولیس کسل پال یہ گرا ہوا اسپیکٹر ہے کہ اس کو بدل کے گائی کی جگہ بیس کرا دے گا مجھے پرساسن سے صرف ایک مانگ ہے اور مان کپتان صاحب اسپیکٹر اور تیاغی چوکی انچارج میٹھے پرکور تتکال پرواہو سے لائن حاجر کریں بابل ہمارے بھائی نے کل رامپال باہر تھا کل صبح آیا تھا گھر پہ تو گائے کا مطلب ایک بیaktی آیا تھا یہاں پر ان کوئی رشتے دار تھا وہ مانس لے کے جا رہا تھا تو ان کو کپڑے ملے خون میں لپڑے ہوئے تو انہوں نے بولا تم نے کچھ کٹا ہے یہ لوگ بولے نہیں ان سے پھر ان لوگوں نے پتا نہیں کچھ ان کو ملا نہیں گاؤں میں دکھان پہ رہتے ہیں تو گاؤں میں چرچہ چلی کہ مطلب خیت میں گائے گائے گئی گئی ہے جب وہ پر پہنچے 10-15 لوگ گاؤں کے پتا کیا جانکاری لی تو گائے کا ماس نکلا تھا ان کی مڑائی آ کے اندر جو سام کو پولیس آئی تھی انہوں نے بھی دیکھا ہے اس کو وہ ویڈیو بنا کے لے گئے تھی پھر پولیس نے کل سے آج تک کیا کار روائی کی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا یہ مٹی ڈلوائی تھی مٹی کس ڈلوائی پولیس والوں نے تین سپاہی آئے تین ٹرولی مٹی ڈلوائی اس میں پولیس جگہ کی ہمیں تھوڑی نولیج دیجئے یہاں پر جو رہ رہتے اور تھوڑی جانکاری دیتے ہو ہمیں تھوڑی جانکار آگت کرائی آئی آئی ایدھر کاٹنے کاٹنے گھڑڑا کرائی وہاں خون دی یہ کہاں پریبو جگہ آئی آئے آئے آئی آئے 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 اس میں خون نکلتا ہے اس میں بھرا گیا اس کو دفنا دیا یہ دیکھو گھڑا ہے اس میں ہی گائی کاٹی گئی اس میں ہی گائی کاٹی گئی ہے اس میں خون بھرا ہے بھائر آری پڑی ہے یہ کا کاٹنے والی اس میں پڑی ہے اس میں ماں سے نکھا ہے یہ آری تکٹھا ہے یہ تو کل ماں پلس واروں نے کٹھوائی ہے یہ بھائی انیساں ماں سے کہ لوں مجبورم آٹھان ہاں پر دبایا ہے کہاں پہ دبایا ہے یہ کتنے سمیت کی بات ہے جو رات میں مطلب پولیس آئی تھی پولیس پرساسن نے دب آئی یہ کون آیا تھا پولیس آئی تھی کتنے سمیت پر آئی تھی اچھا 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 تو یہاں پر دبایا گیا ہے جہاں کر لگے ہوئے ہیں یہاں پر کیا دبایا ہے پولیس نے پولیس نے دلویا پولیس نے دبایا اچھا آپ یہاں پر رہتی ہیں یہ کہاں سے کتنے لوگ رہتے تھے یہاں پر جو پڑی پڑی ہوئی ہیں تھانا چیتر میں ماس اور اپکھرم بارما دھوئے ہیں کیا پوری گھٹنا ہے کراہ تھانا انترگت میٹھے پور چوکی سے ساتھ کلومیٹر کے دوری پر کون میں کچھ مانس نے پڑا ہوا ہے اس سمدھ میں تھانے کو نردشت کیا گیا ہے کہ سمپور گھٹنا کرم کی جانکاری ہوئی ہے ساتھ ہی وہاں سے مانس کو پریشنہ کیلئے بھیجا گیا ہے جسے جانکاری ہوئی ہے اور اس میں سے نکلوائے بھیجا رہا ہے سمپور گھٹنا کرم کی پوری گھانتہ سے چھانبین کی جا رہی ہے جو بھی تتھے آئیں گے جو بھی دوشی ہوگا تدنسار بیجانی کاروائی کی جائے گی ابھی تو کوئی آروپی گرفتار اس میں کی گئی تھا ابھی اس سمدھ میں کوئی آروپی گرفتار نہیں ہے لیکن ٹی میں لگی نہیں ہے جسے پہلے تو ہم اس اس بات کے لئے پیراس رہا ہے کہ یہ کس کا ہے کیسے وہاں پہ پہ پہنچا پوری گھٹنا کرم کی جانکاری کیا رہی ہے اور جو بھی تتھے آئیں گے تو اس کے بیرود کاروائی کی اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے